صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ممزد مصطفیٰ علایت آباد ٹرسٹ پاک کلونی نے عید گاہ میں آپ تمام اہلِ علاقہ کے لئے عید کی نماز کا حیرت امام کیا ہے انشاءاللہ والعزیز ٹھیک ساڑھے چھے بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی آپ تمام مہاباب جل سے جلد عید گاہ میں تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلْ مَلِكَ یا حَبِبِ سائے میں تمہارے ہیں سائے میں تمہارے ہیں بسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں بسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں بسمت یہ ہمارے ہیں بسمت یہ ہمارے ہیں پر بانے دیلو جانمیں پر بانے دیلو جانمیں کیا شان تمہاری ہے پر بانے پر بانے دیلو جانمیں کیا شان تمہاری ہے کیا پیشی کروں تمہارے ہیں کیا چیزیں کیا چیزیں ہماری ہیں آہاں کیا چیزیں ہماری ہیں یہ دل بھی تمہارا راہ ہے یہ جانمیں تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جانبی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جانبی تمہاری ہے ند شاہ تیرا دل کشنے سورت تیری پیاری ہے سورت تیری پیاری ہے جس نے تمہاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے باری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے باری ہے گولا کے برے ہم نے کہلاتے تمہارے ہیں کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کرنا ایک نظر کرم کرنا یہ ارز ہماری ہے ہمیں چھوک چھوک کس سے لکھو جا جائیں تو کہا جائیں جا جائیں تو کہا جائیں ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے سائے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے الحمدللہ جو حضرت نے ابوقت دیا تیا الحمدللہ اسبق پر 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 حضرت اللہ مولانا محمد محمد عاصف مدنی دامت برکاتم قدسیہ ممبر پر جبور افروض ہو گئے آتام احباب کے انتظار میں حضرت صاحب نے بھی یہ چاہا کہ ایک ناشریف ہو جائے جائے کہ آپ احباب جب آ جائیں تو جو حضرت صاحب تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بہت ہو بھی پہنچانا چاہتے ہیں اکیلے تھے بیان کیا کرتے ہیں جب آپ کو جو دینا چاہتے ہیں لینے والے نہیں آئے ہیں تو حضرت صاحب نے پھر چاہا کہ ایک ناشریف ہو جائے ہیں تو حضرت صاحب کا انشاءاللہ شروع ہو جاتا ہے تمام دل کی اٹھا گہرائیوں سے حضرت صاحب کے لئے دعا بھی فرمائے اللہ تعالی صاحب کے عمر میں عمل میں اور رسگ میں ترقیان اور برکتی ہتاں فرمائے اللہ تعالی ان کا سایہ اہلِ سنت و جمع پر قائم و دائم فرمائے فیوز و برکت سے ہم سم کو زیادہ سزادہ مصطفی سرمائے ناروں سے استقبال کیجئے نارہِ تربیر نارہِ تربیر نارہِ رسالت نارہِ حیدری نارہِ غوثیہ علماء اہلِ سنت الحمدللہ رب العالمین والشلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في سورة الصحافات و لما بلغ معه السعی قال يا بنی انی ارا في المنام انی ارا في المنام انی اذبحك فاندر ماذا ترا قال يا ابت فعل ما تکمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العلیج العظیم و صدق رسوله النبیج الامین سورة الصحافات یہ ایک آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی مشہور و معروف آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر رضا مندی سے متعلق ارشاد فرمایا کہ پس جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیب علیہ السلام کے ساتھ کام کاج کے قابل ہو گئے یعنی کچھ بڑے ہو گئے سمجھدار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَا عَلَيَا بُنَيَّا تو حضرت ابراہیب علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کر رہے ہیں اور بارہا یہ خواب دیکھا تو پھر آپ یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالی کے طرف سے یہ حکم ہے کہ میں اپنی سب سے پیاری چیز اس کی راہ میں قربان کروں چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے سے مشورہ لیا اور فرمایا کہ یا بُنَيَّا اے میرے بیٹے اِنِّي عَرَا فِي الْمَنَامِ میں نے خواب دیکھا ہے اَنِّي أَذْبَحُكَ فَنْدُرْ مَا دَاتَرَا کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں تو بتا اس بارے میں تیری کیا مرضی ہے تیری کیا رائے ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارس کی یا عَبَتِفْعِلْمَاتُ اُمَرْ کہ اے میرے والد مکرم آپ کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے سَتَجِدُنِي اِنشَاءَ اللَّهُ مِنَا الصَّابِرِينَ انقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے تو اتنی بڑی قربانی کے لیے فوری طور پر تیار ہو کر بیٹے کا باپ کو یہ جواب دینا کہ یا عَبَتِفْعِلْمَاتُ اُمَرْ اے میرے والد مکرم آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے یہ کوئی معمولی بات تھی کوئی رُبے پیسے کی بات تھی کوئی جائدات کی بات تھی اپنی جان قربان کرنے کی بات تھی اور زبح کے ذریعے سے اپنی جان قربان کرنے کی بات تھی کہ بلکل سرنڈر کرنا ہے سرِ تسلیم خم کرنا ہے اور لیٹ جانا ہے اور والد صاحب نے گردن پر چھری پھیرنی یہ کوئی معمولی مشورہ تھا کوئی معمولی چیز تھی کوئی یہ چھوٹی قربانی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے بندے سے طلب فرمائی تھی لیکن قربان جائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب کے فرماتے ہیں یابتف علمات امر اے میرے والد مکرم آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے اور اس میں تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ بیٹے نے جو جواب دیا ہے اپنے والد صاحب کو تو اس میں تھوڑا سا بڑائی کا پہلو لگتا ہے کہ آپ کر گزریے یعنی میں اجازت دیتا ہوں آپ کو آپ نے فوری طور پر آجزی کا اظہار فرمایا کہ جو کچھ بھی ہوگا اگر اتنی بڑی قربانی کے لیے ہم تیار بھی ہو جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل اور اس کی تائید غیبی کے بغیر ہوئی نہیں سکتا تو آپ نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اگر اللہ نے چاہا اللہ کا فضل ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا من الصابرین صبر کرنے والوں اب ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں کہ یہ اتنی بڑی قربانی تھی ذرا بندہ چشم تصور میں ذرا گمان کرے جو صاحب اولاد ہے وہ اپنی اولاد کی طرف نگاہ کر کے دیکھے کہ اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میری اولاد ہے میرا بیٹا ہے کل میرا سہارا بنے گا عبرائیم علیہ السلام کو بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی برس کی عمر میں ایک بیٹا دیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر سو برس کی عمر میں پھر حضرت عساق اور حضرت یاقوب کی ولادت ہوئی ہے وہ بات کی بات ہے لیکن اسی برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد عطا فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر چلے جاؤ اسلام نے بس اللہ کا حکم آیا اس پر سر جھکا دیا اس کو کہتے ہیں اسلام اسلام کا مطلب ہے to surrender بالکل ہتھیار ڈال دینا اور گردن جھکا دینا تو حقیقتن اگر اسلام کی عملی تصویر دیکھنی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آٹھ نو سال کے بعد کہ جاؤ اب اپنے بچے سے مل آؤ تو اب حجاز مقدس کی طرف آ رہے ہیں اور اب چند دن میں ہی اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اس کو زبا کر دو تو ذرا اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر توجہ کریں کہ جس کو دیکھ کر انسان جو ہے پھولا نہیں سماتا اور جس کا یہاں بیٹا نہیں ہوتا اسے تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے زندگی مختصر ہے جس حال میں بھی مالک رکھے لیکن جس کے یہاں بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے جوان بیٹے کو اور بڑھتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر اس کو بڑی ہمت اور تقویت حاصل ہوتی ہے اب وہ چشم تصور سے یہ دیکھیں آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ کیا میں اس کو کبھی زبا کر سکتا بلکہ اس کو کسی اعتبار سے اگر کوئی عذیت اور تکلیف پہنچتی ہے تو والدین ہر طریقے سے اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تو کیا کوئی باپ یہ تصور کر سکتا ہے کہ اپنی اولاد کی گردن پر چھری پھیر دے یہ بہت سخت امتحان تھا بڑا کڑا امتحان تھا لیکن عذرت عبرائیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ عزل سے جانتا تھا کہ میں اپنے اس برگزیدہ بندے کو آزماؤں گا تو یہ اس آزمائش پر پورا اترے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عزلی علم کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کی امامت نہیں اتا فرمائی ساری آزمائش وں سے گزار کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں امامت اللہ تعالیٰ نے اتا فرمائی تو یوں ہی نہیں اتا فرمائی ایک ڈیو پروسس سے گزار کر اتا فرمائی تو اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ اس بندے کو آزمائی جائے تو یہ کامیاب ہوگا تو اپنے علم کی بنیاد پر بغیر آزمائے اللہ تعالیٰ یہ مقام بلند آپ کو اتا فرما دیتا اگر اتا فرما دیتا کب بھی یہ این انصاف تھا جس طرح کا مطالبہ کروں جتنی بھی چیز ان کو عزیز ہو چاہے ان کا مال ہو ان کی جان ہو ان کی اکلوتی اولاد ہو میں اس سے طلب کروں گا اور وہ تمہیں دکھا دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس شخص کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ اس اللہ کے لیے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی سے بھی دریغ نہیں فرمایا اور آپ نے چھوڑی پھیر دی تھی وہ تو اللہ نے اللہ کا جو ارادہ تھا وہ ارادہ پورا ہوا وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ يَا عِبْرَاہِمْ کہ جب چھوڑی پھیر دی اور ارادہ اعزلی کے تحت وہ چھوڑی نہ چلی اور اللہ نے نَدَا دی وَنَا دَيْنَاهُ ہم نے ابراہیم کو ندا کیا یا ابراہیم کہ اے ابراہیم قد صدقتر رعیہ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اللہ صند اتا فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِوحٍ عَظِيمٍ اور ہم نے اس کی جگہ پر ایک مینڈہ زبح کے فدیے کے طور پر پیش فرما رہا ہے ایک جنتی مینڈہ آیا اور اس جنتی مینڈے کی قربانی کی گئی میں اور آپ غور کریں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے آپ کو اللہ کا حکم ہوا اولاد قربان کر دو تو زبح کرنے کے لئے تیار ہو گئے آپ پر فرض تھا اپنے بیٹے کی قربانی کرنا ہم پر بھی تو بہت سارے فرائض ہیں ہم نے کب اپنے اللہ کے فرائض کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے پیغام تو ہمیں یہ دیا گیا کہ میرے بندے ایسے بھی ہیں بتاؤ تم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہو یا اپنے نفس کے پیچھے چلنے والے ہو اللہ کا فرض پکار پکار کر کہہ رہا ہو حیعہ لسلہ حیعہ لالفلا حیعہ لسلہ حیعہ لالفلا لیکن یہ حضور علیہ السلام کا امتی سارے نفس کو اٹھانے ہیں کہ میں حضور کا امتی ہوں حضور سفارش فرمائیں لیکن ایک امتی کی حیثیت سے اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہماری کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے تو ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کا کردار دیکھیں اور ایک طرح اپنا کردار ہم دیکھ لیں کہ تھوڑی سی مشکت جو نماز کی شکل میں ہم پر لازم کی گئی ہے ہم مسجدوں میں نظر نہیں آتے ہیں فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اسی طرح رمضان کے روزے بہت سارے لوگ ہیں گھٹکے کھا رہے ہوں گے پان کھا رہے ہوں گے ان کی عادت ہیں سگریٹے پی رہے ہوں گے نہیں رکھیں گے روزہ ابراہیم علیہ السلام کے ایسا سخت فرض پورا کرنے کے لئے حسن و خوبی کے ساتھ آمادہ ہیں کہ ان کے اخلاص کی اور قلبی اتمنان کی گوائی اللہ دیرہ ہے قد صدقت روئیہ ابراہیم تو انہیں اپنا خواب سچ کر بکھا لہذا ہمیں اس اعتبار سے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے یہ کوئی ایک فیسٹیول نہیں ہے کہ ہر سال آجاتا ہے اور ہم نے قربانی کر لی ایک جانور زبا کر دیا تو ہم بریوز زبا ہو گئے یہ ایک میسج اور پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس کے بندے اس کے احکام کو پورا کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں ہم اپنا محاسبہ کریں اگر کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر لے جیسے نافرمان اولاد کو کبھی والدین سامنے کھڑا کر کے اس کو شرم دلاتے ہیں کہ بیٹا تیرے لیے اپنے کیا کچھ نہیں کیا اتنا ستھا تو چھوٹا اپنے موں کا نوالہ تیرے موں میں ڈالا ہے ہر طرح سے تیرا خیال لکھنے کی کوشش کی ہے اپنا سب کچھ تیرے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار و آمادہ رہتے تھے بیٹا تجھے پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا تجھ سے ہماری امیدیں وابستہ تھی اور آج تُو ہم سے یہ سلوک کر رہا تو اگر تھوڑی سی بھی مروت ہوگی شرم حیاء ہوگی تو وہ گردن جھکا کر سن رہا ہوگا ماں کہے گی بیٹا ایک وقت تھا کہ تُو اپنا بولو براز بستر پہ کر دیتا تھا تو میں گیلے بستر پہ سوتی تھی اور تجھے سکھے پہ سلاتی تھی بیمار ہوتا تھا تو ساری ساری رات مجھے نیند آ رہی ہوتی تھی سارا دن گھر کا کام کرنے کے بعد جب تُو بیمار ہو جاتا تھا تو رات کو تیری تیمار داری کرتی تھی سوتی نہیں آج تجھے شرم نہیں آتی کہ تُو ماں باپ کے آگے بتبیزی کرتا اونچی آواز سے بولتا ہے اور دو چار پیسے اگر ماں باپ کے ہاتھ میں رکھ دیئے تو اس سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے اور آپ نے کر لیا تو کیا ہو گیا سب ہی کرتے ہیں کونسا احسان کر دیا ایسے لوگ ان کو یہ تنبیہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے کل وہ اپنی اولاد میں یہ دیکھے گا تو یہ والدین جب احساس دلارے ہوتے ہیں اور ذرا سے بھی شرم و حیاء ہو اور مروت ہو تو بچہ کیا کرے گا ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی یہ گردن جھکائے گا اور اس کی آنکھوں سے کچھ ندامت کے آنسو بھی جاری ہوں گی کل بروز قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لے اور سزا نہ دے فقط احساس دلائے کہ میرے بندے تجھے میں نے آدم سے وجود نہیں دیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا میرے ارادے کی وجہ سے تیرا وجود پیدا ہوا اور میں نے جب تجھے وجود دیا تو میں تجھے پہاڑ بھی بنا سکتا تھا ایک پتھر بھی بنا سکتا تھا جمادات میں سے بنا سکتا تھا نہیں کیا تجھے آلہ اور اشرف میں پیدا کیا تھوڑا اور بڑا دیتا نباتات میں سے پیدا کر دیتا پودا بنا دیتا سبزی بنا دیتا لوگ تجھے کھاتے جمادات سے کچھ بہتر ہو جاتا کہ جمادات بلکل حص و حرکت نہیں ہوتی ہے لیکن پودوں میں حص و حرکت ہوتی ہے ان کا جسم بڑھتا رہتا ہے تو ایک درجہ ترقی لیکن میں نے تیرے بارے بھی یہ ارادہ بھی نہیں کیا تجھے جانور بنا دیتا کہ جسم بھی بڑھتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر حرکت بھی کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے لیکن جب اس کا جی چاہتا ہے وہ نفس کا بندہ ہوتا ہے اس کے اندر نفس ہی نفس خواہش ہی خواہش رکھی ہے تو جانور کے جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے کتے کو پیاس لگتی ہے تو نالی میں مو مار کر اپنی پیاس بجا لیتا ہے جو جی میں آئے گا وہ کرے گا یہ جانور کی خاصیت ہے میرے بندے میں نے تجھے جانور بھی نہیں بنایا ایک نالی کا کیڑا بنا دیتا تو کیا کر لیتا تجھے رہنا پڑتا وہی زندگی گزارنی پڑتی جو میں تجھے دیتا لیکن میں نے تجھے جانور بھی نہیں بنایا میں نے تجھے اشرف مخلوق میں کیا میں نے تجھے انسان بنایا اور ہم جب آر دلاتے ہیں تو ہمارا انداز اپنے تجربے کے مطابق ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم آر دلاتے ہیں اور شرم دلاتے ہیں تو سامنے والا بعض اوقات رو پڑتا ہے لیکن جب ہمیں پیدا کرنے والا ہمیں شرم دلائے گا تو آدمی پسینے سے اور آنسوں سے اور خون سے پانی پانی ہو جائے اللہ شرم دلائے کہ میرے بندے میرے احسانات کو تو ذرا یاد کرتا کہ میں نے تجھے اشرف مخلوق میں پیدا فرمایا اور اشرف میں پیدا کرنے کے بعد بھی اس میں کچھ ایسے ہیں جو مجھے مانتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مجھے مانتے ہی نہیں ہیں میں نے تجھے اس طبقے میں رکھا جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں میں نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور پھر کرم بالائے کرم اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دیگر امتوں کے انبیاء اس بات کی تمنا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ جو یا اللہ جو تیرا نبی آخر الزمان آنے والا ہے ہمیں اس امت میں پیدا کردے اللہ نے فرمایا جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر شکر کرو لیکن وہ امت جس میں حضرت موسیٰ جیسے عظیم رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کلمت اللہ ہیں ایسے عظیم رسول تمنا کریں تو آپ جان لیجئے کہ اس امت میں ہونے کی عظمت کا عالم کیا ہے میرے بندے میں نے تجھے عام مسلمان نہیں بنایا بلکہ اپنے حبیب کی امت میں پیدا کی اور پھر تجھے آزا کی سلامتی دی تیرا جسم حرکت کرتا ہے تیرا جسم کام کرتا ہے تیرے آزا کام کر رہے ہیں تیرا ذہن کام کر رہا ہے تجھے پاگل پیدا کر دیتا اور مو سے ہر وقت رال ٹپکتی رہتی کہ تیرے اس رال کی بو سے لوگ تجھ سے دور باگتے کیا میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کیا میں آج ایسا نہیں کر سکتا ہوں میں قادر مطلق ہوں لیکن ہر لمحہ میری رحمت تیری طرف متوجہ ہے کہ صحی اور سالم پیدا کیا اور صحی اور سالم پیدا کرنے کے بعد ہر لمحہ میری رحمت تیرے شامل حال ہے تب ہی تو اگلا سانس لے پا رہا ہے لہذا ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ صرف فیسٹیول نہیں ہے یہ صرف ایک قربانی نہیں ہے کہ آکے آپ نے جانور زبا کر دیا تو بات ختم ہو گئی اس قربانی میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کروائی جا رہی ہے کہ اللہ کے فرض کو پورا کرنے کے لیے اس کے بندے کو انتہائی عبودیت کا اور بندگی کا اظہار کرنا چاہیے لہذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے اور اس کو قدر و بنزلت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اگر نہیں دیکھیں گے تو موت بہت قریب ہے پھر پتہ چل جائے گا حضرت علی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہیں یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آئے گی تو موت کا ایک جھٹکہ لگتے ساری مستی نکل جائے گی اور ساری اکڑ اور ساری سستیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بندہ اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہم اس بات کا احساس کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی اور عام نمازوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں تکبیرات چھے تکبیریں زائد ہیں قیام کی حالت میں باقی نماز ویسے یہ جیسی ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو اس میں پہلے نیت کریں گے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اگر آپ کے دل میں بس اتنا ارادہ ہو میں عید کی نماز پڑھ رہا بس ہو جائے کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام لیکن زبان سے کہنا مستحب ہوتا ہے تو آپ زبان سے یہ کہہ لیں کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید العزا کی ساتھ زائد چھے تکبیروں کے واسطہ اللہ تعالیٰ کے مو رقعہ شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد ہم سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد تین تکبیرات لگائی جائیں گی قرات سے پہلے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیرات لگائی جائیں گی پہلی تکبیر لگائی جائے گی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے وہ چھوڑ دیں گے تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے کیونکہ اب قرآن پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے تو ہاتھ باندھ لیں گے پہلی دو تکبیرات میں کچھ پڑھنا نہیں تھا تو ہاتھ چھوڑ دیئے تو جہاں کچھ پڑھنا نہیں ہے وہاں ہاتھ چھوڑ دیں گے اور جہاں امام صاحب نے قرات کرنی ہے وہاں پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو سنا پڑھی جائے گی پھر تین تکبیرات ہوں گی پہلی دو میں ہاتھ چھوڑیں گے تیسری میں ہاتھ باندھ لیں گے پھر امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے اور جب امام قرآت کر رہا ہوتا ہے امام کے پیچھے کسی مقتدی کا قرآت کرنا حرام ہوتا ہے اس کو خاموشی سے قرآن کی تلاوت سننی ہے پھر جب قرآت ہو جائے گی تو رکو اور سجود پہلی رکعت پوری ہو جائے گی دوسری رکعت کی ابتداء تلاوت سے ہوگی امام صاحب دوسری رکعت کی ابتداء میں ہی سورت پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے اور قرآت کے بعد تین تکبیریں کہی جائیں گی اب چونکہ قرآن تو پہلے پڑھ لیا اب کچھ قرآن تو نہیں پڑھنا ہے اس کا مطلب کیا کریں گے ہاتھ بانیں گے یا چھوڑ دیں گے ساری تکبیرات میں ہاتھ چھوڑ دیں گے تو کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور تینوں تکبیرات میں ہاتھ چھوڑ دیں اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں چوتھی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تین تکبیروں میں اٹھانا ہے اور چوتھی تکبیر رکو کی تکبیر ہے وہ صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے رکو میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد جو نماز کا طریقہ ہے رکو سجود وغیرہ اور قائدہ اخیرہ اور اس طرح سے ہواری نماز مکمل ہو جائے گی اس کے بعد دو خطبے ہوں گے اور خطبے کے بعد آپ جا سکتے ہیں تو خطبہ بھی سماعت کرنا سنتِ کریمہ ہے تو اب وقت ہو چکا ہے لہٰذا ہم نماز کی اتبا کریں